اسلام علیکم ویلکم ٹو دی ہیلرز تو بیسیکلی نہ تو کوئی ناد ناد پر چڑھتی ہے نہ ہی نس نس پر چڑھتی ہے اس کو انگریزی زبان میں کریمز کہتے ہیں یا پھر ٹیٹنی کہتے ہیں عام طور پر کریمز اور ٹیٹنی ایک سمجھ لیں آلٹرنیٹیو دو ڈیفرنٹ سیچویشن ہے جن کو نس پر نس چڑھ جانے کے عام الفاظ سے آپ اس کی تشبیح دے سکتے ہیں اور کریمز یا ٹیٹنی کیوں پڑھتے ہیں ایکچولی بیسیکلی ہوتا ہے یہ کہ ہمارے جو مسلز ہیں بیسیکلی کسی وجہ سے یہ آپس میں فس جاتے ہیں اور جب وہ فس جاتے ہیں تو وہ پین کرتے ہیں یہ جو مسلز ہیں ایک سلائیڈنگ ایک ریلیشنشپ ہے کہ دوسریوں کے اوپر سلائیڈ کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے مسلز کونٹریکٹ اور ریلیکس کرتے ہیں تو فرض کریں یہ میں ہاتھ کو اس طرح کر رہا ہوں تو یہ بسیکلی کچھ مسلز ایسا کرنے سے کونٹریکٹ ہو رہے ہیں سکڑ رہے ہیں اور کچھ جو ہے وہ ریلیکس ہوتے ہیں کبھی کبھی سکڑتے ہیں کبھی ریلیکس ہوتے ہیں تو یہ جو مسلز ہیں سم ٹائم یہ جو اس کے جو مایکرو فائی بریلز ہیں جیسے ایکٹین اور مایوسین اس کی پروٹین کے فائیبرز ہوتے ہیں دھاگے ہوتے ہیں تو سم ٹائم جے آپ اس میں فس جاتے ہیں جس کی وجہ سے یہ بہت زیادہ پین فول سیچویشن بن جاتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں نس پر نسٹڑ جانا تو عام طور پر سم ٹائم پریشنٹ جو ہے وہ کمپلین کرتا ہے کہ جب میں صبح اٹھتا ہوں اور انگڑائی لینے لگا تو میری نار پر نار چڑ گئی اور بہت پین فول سیچویشن بن جاتی ہے سم ٹائم آپ اپنی ٹانگوں کے مسلز کو سٹریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور وہیں پہ بیٹھ جاتے ہیں بہت ہی پین فول کنڈیشن ہے یا اگر روز مرہ کے کام کرتے ہوئے اس طرح کا جو مسئلہ ہے وہ درپیش آیاتا ہے تو نار پر نار یا نس پر نس کیوں چڑ رہی ہوتی ہے بسیکلی تو جیسے میں نے کہا کہ اس کو کریمپس کہتے ہیں تو کریمپس کیوں پڑ رہی ہوتی ہے اس کی جو خاص طور پر وجہ ہے وہ کیلسیم کی ڈیفیشنسی سے اسوسییٹ کرتے ہیں ہم اس کو جیسے اگر کسی پرسن کو کیلسیم کی کمی ہے تو اس میں اس طرح کا پرابلم دیکھنے میں آتا ہے سم ٹائم کسی کو الیکٹرولائٹ ایم بیلنس ہے نمکیات جتنے خون میں ہونے چاہیے اتنے اگر نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم جو ہے یہ جنم لیتا ہے سم ٹائم جو ہے اس کو ہائپو نیٹریمیا سے اسوسییٹ کیا ہیتا ہے یعنی اگر خاص طور پر سوڈیم کی کمی ہے تو اس کی وجہ سے بھی کریمپس یا ٹیٹنیز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے بعض اوقات کسی کو اگر ڈائریا ہے وارمٹنگ ہوئی ہیں اور ڈائریا وارمٹنگ وغیرہ سے الیکٹرولائٹ ایم بیلنس جاتا ہے ڈی ہائیڈریشن جس کو آپ پہ کہتے ہیں پانی کی کمی ہو گئی ہے یا اگر آپ مزدوری وغیرہ کرتے ہیں تو اس دوران اگر بھوزہ پسینہ جو ہے جسم سے خارج ہو جاتا ہے تو اس میں آپ کے جسم سے آپ کے خون سے جو قیمتی نمکی آتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے بھی جو کریمپس یا ٹیٹنیز کا جو پرابلم ہے یعنی یہ جو نس پر نس چڑھ جانا ہے یہ پیشنٹ کے اندر یہ جنم لے لیتا ہے تو بات کرتے ہیں کہ ہم اس کو ٹریٹ کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو آپ دیکھیں کہ آپ کی جو ڈائٹ ہے کیا وہ بیلنسڈ ہے اگر آپ کوئی ایسا ایکٹیوٹی پرفارم کر جاتے ہیں جیسے آپ بہت زیادہ ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ اتھلیٹ ہیں یا مزدور ہیں تو آپ کی باڈی سے بہت زیادہ نمکی آت پسینے کی فارم میں نکل جاتے ہیں تو اس صورت میں آپ او آر ایس پی ہیں آپ کے اندر جو ہے وہ الیکٹرولائٹ ایم بیلنس ہے اس کو آپ اس کی کمی کو جو ہے نمکی آت کی جو کمی ہے ان کو پورا کرنے کے لیے آپ نمکول جو ہے وہ پیا کریں سیکنڈ کیلسیم کی کمی کے لیے آپ سی اے سی ون تھاؤزن کی جو ہے ٹکیاں لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ دودھ پی سکتے ہیں یا ایسی ڈائیٹ لے سکتے ہیں یا ایسی ویجیٹیبل سبزیاں وغیرہ کھا سکتے ہیں جن میں کیلسیم کا سورس زیادہ ہوتا ہے خاص صور پر اگر آپ تخم ملنگا لے لیں تو اس کے اندر بہت اچھا کیلسیم کا سورس بہت زیادہ ہوتا ہے یا پھر آپ جو ہے بون بروس یخنی وغیرہ اگر افورڈ کرتے ہیں تو وہ اگر پیئے تو اس سے بھی بہت آپ کو نیچنل بائیو ایبزوربیبل کیلسیم جو ہے وہ میسر آتا ہے تو اس سے بھی یہ پرابلم جو ہے وہ ڈائیٹ کے ساتھ اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے اور سپیسیفک کے لیے اگر بات کریں کہ کونسی میڈیسنز ہیں اگر آپ میڈیسن کھانا چاہ رہے ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کوشش کریں کہ کیلسیم جو کے مارکیٹ کے اندر جو ٹیبلٹ کی فارم میں ملتا ہے وہ زیادہ لمبا عرصہ استعمال نہ کریں کیونکہ وہ ان آرگینی کی کیلسیم ہوتا ہے اور ان آرگینی کیلسیم جو ہے وہ خاص پر کرنی سٹون کا باعث بنتا ہے تو کوشش کریں بائیو ایبزوربیبل کیلسیم یوز کریں آرگینی کیلسیم آرگینی کیلسیم ہم کو اگر آپ پر فورڈ کرتے ہیں تو بون بروتھ جو ہے یعنی ہڈیوں کی جو یخنی ہوتی ہے وہ پیئیں اس سے آپ کا جو بہت اچھا کیلسیم جو ہے وہ آپ کو میسر آئے گا اور آپ کو جو کریمسورٹیٹنی کا جو مسئلہ درپیش ہے اس سے آپ کو چھٹکارہ بین جائے گا تو بات کریں میڈیسن کی تو سپیسیفیکلی جو میڈیسن آپ کو یوز کرنی ہے کریمسورٹیٹنی کے لیے اس میں سب سے پہلے ایریا فلور ہے اگر خاص طور پر یہ کریمسورٹیٹنی آپ کو رات کو سوتے ہوئے ٹانگوں کے مسئلس میں یا بازوں کے مسئلس میں جب آپ انمورنی اٹھتے ہیں تو کریمسورٹیٹنی کا مسئلہ رہتا ہے لو ٹیمپریچر میں سردیوں میں اگر کریمسی یا ٹیٹنی یا یہ نس پر نس چڑھ جاتی ہے تھنڈے موسم کی وجہ سے تو کلکیریا فلور جا وہ بہتی اچھی اور افیکٹیو میڈیسن رہے گی اس کے لیے آپ کو سکس ایکسپورننسی میں لیں چار گولیاں آپ تین ٹائم استعمال کریں صبح دوپیر شام تو سادہ پانی کے ساتھ کھائیں اور ایک ماہ تک اس میڈیسن کو جاری رکھیں اسے بہت ہی افیکٹیو ریزولٹس ملیں گے نمبر ٹو اگر کریمسورٹیٹنی کا جو تعلق ہے وہ کسی سیزن کے ساتھ اسوسیت نہیں ہو رہا ہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو یہ پرابلم جو ہے وہ آپ کو رہتا ہے تو اس سپیسیفک کنڈیشن میں کیلک فوس سیکس ایکس بہت ہی افیکٹیو میڈیسن رہتی ہے کیلک فوس سیکس ایکس کو آپ تین چار گولیاں تین ٹائم صبح دوپیر شام فور ٹیبلٹ آپ یوز کر سکتے ہیں صبح دوپیر شام سادہ پانی کے ساتھ اور دوا کو دو ماہ تک جاری رکھیں گے تو اسے بہت ہی افیکٹیو ریزولٹس ملیں گے اس کے علاوہ اگر خاص طور پر آپ کے مسلس جو ہے وہ کھچ جاتے ہیں نصب پر نصب بھی چڑ جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی طبیعت میں نکاحت محسوس ہوتی رہتی ہے کام کرنے کو دل نہیں کرتا آپ اس طرح سے اٹھنے کو دل نہیں کرتا اگر دفعہ لیٹ جاتے ہیں تو پھر دوبارہ اٹھنا پسند نہیں کرتے ہیں اس خاص قسم کی کنڈیشن میں جلسیمیم بہت ہی افیکٹری میڈیسن رہتی ہے اور جلسیمیم کو یوز کرنے کے لیے آپ اس کو تھرٹی پوٹنسی میں استعمال کریں گے لیکورڈ فارم میں ملتی ہے اور جرمنی کی خرید لیں اتنی زیادہ مہنگی بھی کوئی نہیں ہے پانچ چھ سو روپے میں آ جائے گی اور پانچ سے سات کترے آپ دو گھونٹ پانی میں مکس کر کے تین ٹائم استعمال کریں گے دوا کو پندرہ دن سے ایک ماہ تک جاری رکھیں گے اور اگر آپ کی طبیعت بہتر فیل کرے تو آپ اس دوا کو چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کی طبیعت جو ہے اس میں کوئی فرق نظر نہ آئے آپ کے پرابلم جو ہے وہ اسے حل نہیں ہوتا ہے تو پھر آپ کو لازمی طور پر ڈاکٹر کے مشورے کی ضرورت ہوتی ہے کوئی بھی دوا جو ہے وہ ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہیں کرنی چاہیے اور میں بھی یہی کہتا ہوں ہمیشہ کی طرح کہ کوئی بھی دوا گھر میں خود استعمال نہ کریں بلکہ علامات کے مطابق ڈاکٹر کے مشورے کے ساتھ جو ہے وہ عدویات کا استعمال کرنا چاہیے اگر آپ ہم سے کنسلٹینسی لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج کے طرح ہمیں کونٹیکٹ بھی کر سکتے ہیں یا ہمارے واتس ایپ پہ بھی کونٹیکٹ کر سکتے ہیں ہمارے چینل سبسکرائب کر لیجئے انٹیل نیکس ٹائم اللہ حافظ